بہرحال آگ جو مبارک مجلس سجی ہے عزیز آنی قرآن قدر اس کا مقصد ایک ہے وہ مقصد کیا ہے سلطان دکن شہنشاہ دکن قطب دکن قاجہ دکن سردار اولیاء دکن حضرت خاجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز خدس اللہ تعالیٰ صفرحالعزیز کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کرنا عزیز دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو خطاب کے لیے بلائے گیا ہے وہ قادری ہے اور جس بزرگ کی شان بیان کرنے کے لیے بلائے گیا ہے وہ چشتی ہیں عزیز آنی قرآن قدر اس سے مزاد صوفیہ کا پتا چل رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے سلسلے نہیں دیکھا کرتے اللہ کی دوستی دیکھا کرتے ہیں عزیز آنی قرآن قدر جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا ہے جو اللہ کا پیارا ہے وہ ہمارا ہے سلسلہ سلسلہ کوئی ہو عزیز آنی قرآن قدر بندہ نواز گیسو دراز کا معاملہ کیا ہے وہ ہیں تو چشتی مگر عزیز دوستو جس طرح وہ چشتیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اسی طرح وہ قادریوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں عزیز آنی قرآن قدر بندہ نواز ہیں تو چشتی مگر جس طرح وہ چشتیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اسی طرح وہ نقش بندیوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں عزیز آنی قرآن قدر حضرت قاجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں تو چشتی مگر جس طرح وہ چشتیوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں اسی طرح وہ سہر وردیوں کے دلوں پر بھی راج کرتے ہیں عزیز دوستو اس بات کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کی آیت مبارکہ کو سمجھنا ہوگا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اَنَّ الْأَرْبُ بَيشَقْ زَمِينَ يَرِسُهَا ہم نے وارث بنا دیا ہے زمین کا کس کو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے عبادی الصالحون ارشاد فرمایا کہ لوگوں زمین بنائی میں نے ہے مگر زمین کی وراثت میں اپنے نیک بندوں کو تعالی فرماتا ہوں عزیز آن اگرام قدر ہندوستان کی سرزمین آپ کہیں بھی جائیں ہر زمانے میں عبدونی ہے عزیز دوستو آپ اور میں ان کو نہیں جانتے مگر عدونی میں اس وقت کوئی ایسا ولی ہوگا جو چھپا ہوا ہوتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے مگر وہ عدونی کی نگرانی کے لیے مقدر ہوتا ہے عزیز آن اگرام قدر ہر ولی کا ایک علاقہ ہوتا ہے ہر ولی کے چند حدود ہوتے ہیں کوئی ولی پچاس کلومیٹر تک کے ریگرنس میں اور علاقے میں اپنی ولایت چلایا کرتا ہے ہر زمانے میں ولی ہوتے ہیں ہر علاقے میں ولی ہوتے ہیں کوئی علاقہ آسانی ہوتا جہاں ولی نہ ہو یہ ثابت کیسے ہے یہ قرآن سے ہے قرآن نے سمجھایا ہے اللہ بات فرماتا ہے زمین کو کا وارث ہم نے اپنے نیک بندوں کو بنایا عزیز دوستہ صالح بولیں دوسرے نفذوں میں اگر بولیں تو اولیاء اللہ ہیں عزیز آن اگرام قدر اللہ نے زمین کی حفاظت کے لیے جو قائم نظام زمین کا آپ کو نظر آ رہا ہے میرے دوستہ زمین قائم ہے زمین باقی ہے کیسے باقی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے باقی نہیں ہے میرے نیک بندوں کی وجہ سے باقی ہے عزیز آن اگرام قدر اس کو حضور پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلات السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ زمین اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس پر اللہ 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 بولنے والے باقی رہے گا عزیز آن اگرام قدر مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ بولنے والے باقی ہیں طبی یہ زمین بھی باقی ہے یہ آسمان بھی باقی ہے عزیز دوستو اولیاء اللہ کا معاملہ کیا ہے کوئی ولی ایک علاقے کے لیے ہوتا ہے کوئی کرنول کا ولی ہے کوئی ادھونی کا ولی ہے کوئی کڑپے کا ولی ہے کوئی انمت پور کا ولی ہے کوئی بللاری کا ولی ہے آپ بولیں گے مجھے ہیڈلیس دیتی ہے ہم جا کر ان سے ملاقات کر لیتے ہیں عزیز آن اگرام قدر اللہ پاک رشاد فرماتے ہیں اولیاء تحت قبائی اے لوگوں میرے اولیاء اللہ میری قبا کے اندر رہتے ہیں ان کو ہر بندہ نہیں پہچان سکتا ولیوں کو ولی پہچانا کرتے ہیں عزیز آن اگرام قدر اولیاء اللہ موجود ہیں عزیز دوستو یہ بادل پرس رہے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کی وجہ سے نہیں پرس رہے اللہ کے ولیوں کی وجہ سے پرس رہے ہیں عزیز آن اگرام قدر یہ کائنات کا نظام قائم ہے قائم خود بخود نہیں ہے اولیاء اللہ کے لیے اس نظام کو اللہ نے قائم رکھا ہے عزیز دوستو جو بنیادی بات میں آپ کی قدمت میں ارز کر رہا ہوں ہر علاقے کا ایک ولی ہے یہ اصول ہے اللہ کا آپ بولیں گے ہم نہیں مانتے تب بھی ماننا پڑے گا عزیز دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کی میرے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ موجود ہیں ایک بازاب تو ان کا نظام چل رہا ہے عزیز دوستو بازاب تو ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں آپ بولیں گے چلو ہم بھی میٹنگ ایجنٹ کر لیتے ہیں کہاں ہوتی ہیں اتنا میں کہہ سکتا ہوں مجھے جو ملا ہے کتابوں سے وہ آپ کی قدمت میں ارز کرتا ہوں اولیاء اللہ کی میٹنگ کہاں ہوتی ہے عزیز آن اگرام قدر اولیاء اللہ کی میٹنگ ہر جمعے کی شک ہمارے زبان میں جمعیرات کی رات کہاں ہوتی ہے غارِ ہرامِ ہوتی ہے عزیز آن اگرام قدر اولیاء اللہ سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے حضرت مجدد الفیسانی فرماتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اس میٹنگ کی نگرانی غوث العظم دستگیر فرمایا کرتے ہیں اور کبھی کبھی کرم فرمانے کے لیے محمد الوسول اللہ بھی تشریف لے جانا کرتے ہیں تو عزیز آن اگرام قدر یہ پورے کا پورا نظام ہے اس نظام کو سمجھنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے عزیز دوستو بہرحال وہ ولی ہوتے ہیں کچھ زمانے کے لیے پھر تشریف لے جاتے ہیں مگر عزیز آن اگرام قدر کچھ ہستیں اللہ ایسی بھیجتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں تب بھی اس علاقے پر اپنا کنٹرول بنائے رکھتے ہیں مگر ان کی شانوں کی وجہ سے ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے باپ بھی ان کا اختدار قتم نہیں ہوتا ان کی طاقت نہیں قتم ہوتی اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ادونی کے مسلمان تو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے عزیز دوستو ادونی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہاں پر کل بھی حکومت شاہ طاہر قادری کی جی آج بھی حکومت شاہ طاہر قادری کی ہے میرے دوستو مجھے پندہ نواز کا ذکر کرنا ہے میں آپ کی قدمت میں بنیاد تمہین درست کر رہا ہوں میرے دوستو اس کو آپ سمجھیں گے تو پندہ نواز کو دیکھنے سمجھ میں آ جائیں گے عزیز دوستو ادونی کی جب بھی بات ہوتی ہے شاہ طاہر قادری یاد آتے ہیں کرنول کی جب بھی بات ہوتی ہے سرکار لہوباری یاد آتے ہیں حضر آباد کی بات ہوتی ہے بابا شرف الدین یاد آتے ہیں عزیز آن اگرام قدر حضر آباد کی جب بھی بات ہوتی ہے حضرت یوسفین یاد آتے ہیں حضرت موسیٰ قادری یاد آتے ہیں عزیز آن اگرام قدر حیدرباد کی بات ہو تو وہاں کے علیہ اللہ یاد آتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے کہوں ناد پور آپ سارے کے سارے بولیں گے ہمیں بابتہ جو دین یاد آ رہے ہیں عزیز آن اگرام قدر اگر میں آپ کے سامنے بولوں لگناو آپ خود بخود یاد کریں گے حضرت عوانی سبا کو عزیز دوستو میں گر آپ کے سامنے بولوں کلیر آپ کسی اور کو یاد نہیں کریں گے حضرت عبر پاک کو یاد کریں گے دلی کا جب جب نام لیا جائے گا کوئی اور یاد نہیں آئیں گے نظام الدین اولیاء محبوب اللہ ہی یاد آئیں گے عزیز آنے گرامی قدر باک پٹن کا جب بھی ذکر ہوگا بابا فرید الدین گنجے شکر خود با خود یاد آنے لگیں گے سر ہند کا لام لو شایق مجدد الفیسانی یاد آئیں گے عزیز آنے گرامی قدر یہ کیچوچا کا نام لو حضرت مقدوم اشرف جہانگیر سمنانی یاد آئیں گے میرے دوستو یہ قانون ہے کہ جس علاقے کا آپ نام لیتے ہیں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے خود با خود ایمان والوں کو اس علاقے کے ولی کی یاد آجائے کرتی ہے اب آئیے دکن کی طرف نگاہیں اٹھائیں دکن کی طرف دکن کس کو کہتے ہیں عزیز دوستو آج تکڑوں میں تقسیم ہے دکن کس کو کہتے ہیں اس میں آنگرا بھی ہے اس میں تلنگانا بھی ہے اس میں کرنا ٹکا بھی ہے اس میں ٹمیل لارو کے علاقے بھی ہیں کیرالات تک دکن پھیلا ہوا ہے عزیز آنگرامی قدر دکن کی جب بھی بات ہوگی دکن کا جب بھی ذکر ہوگا دکن کا جب بھی تذکرہ ہوگا دکن کو جب بھی بندہ یاد کرے گا عزیز دوستو دکن کی جب بھی یاد آئے گی کسی اور کا نام بعد میں آئے گا قاجہ بندہ نباس کا نام پہلے آئے گا عزیز دوستو بچہ کیا ہے حضرت عالمدیر علیہ الرحمہ نے آج سے چار سو سال پہلے کہا نیس کعبہ در دکن جز درگ ہے گیسو دراز حضرت عالمدیر حضرت عالمدیر اورنگزیب عالمدیر رحمت اللہ تعالی نے رشاد فرماتے ہیں لوگو دکن میں کوئی اور کعبہ نہیں ہے کعبہ کس کو کہتے ہیں جہاں عقیدت کے ساتھ حاضری لگائی جائے کعبہ کس کو کہتے ہیں جس کا تواف کیا جائے اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کعبہ کیسے کہہ سکتے ہیں کعبہ تو اللہ کا گھر ہے عزیز آنِ گرامِ قدر ان لوگوں نے اللہ کے ولی کو جانا نہیں میرے دوستو اللہ کے گھر پر وہ تجلیوں کی پرسات نہیں ہوتی جو اللہ کے ولی کے قلب پر ہوا کرتی ہے عزیز دوستو ان لوگوں نے ولی کو جانا نہیں پہچانا نہیں عزیز آنِ گرامِ قدر حضرت عالمدیر فرماتے ہیں نیس کعبہ دردکن جز درگ ہے گیسو دراز رشاد فرماتے ہیں گیسو دراز کی درگہ کے علاوہ عقیدتوں کا کوئی کعبہ دکن میں پایا ہی نہیں جاتا بادشاہِ دین و دنیا تا عبد بندہ نواز رشاد فرماتے ہیں لوگوں دکن پر میں آیا ہوں میری فوج کے جنڈے لہرا رہے ہیں اور سلطنت مغلیہ کے ہر طرف جنڈے اور پھریرے لہرا رہے ہیں مگر لوگوں سنو عورنزیب آج ہے کل عورنزیب نہیں رہے گا عورنزیب کی فوج آج ہے کل عورنزیب کی فوج نہیں رہے گی آج عورنزیب کا دکن میں لگا ہوا ہے کل عورنزیب کا دکن نہیں رہے گا عورنزیب بیس پچیس سال کے لیے دکن کا بادشاہ ہے مگر اے لوگوں سن لو دا بادشاہ ہے دین و دنیا تا عبد بندہ نواز رشاد فرماتے ہیں جب تک خیامت نہیں برپا ہو جائے گی بندہ نواز کی بادشاہت برخراہ رہے گی رشاد فرماتے ہیں کائنات ختم ہو سکتی ہے بندہ نواز کی بادشاہت ختم نہیں ہو سکتی عزیز دوستو تا عبد بندہ نواز بندہ نواز گیسو دراز قوم ہے یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے میرے دوستو ادھونی آپ اگر دیکھیں علاقہ ہی سطح پر شاہد قادری کا علاقہ ہے اور دکن کا حصہ ہونے کی وجہ سے ادھونی بھی حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا علاقہ ہے عزیز آنے گرامے قدر حضرت خاجہ بندہ نواز یہ غیتتوں کی وجہ سے نہیں کہا انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ حکومت کرتے ہیں میرے دوستو دکن میں عرص بہت ہوتے ہیں اولیاء اللہ سے پیار بہت ہے لاکھ انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں وہ انکار کرنے والے اوپر سر کر لیں اوپر بیر کر لیں مگر عزیز آنے گرامے قدر ولیوں کے پیار کرنے والے تو عرص مناتے رہیں گے میرے دوستو یہ عرصوں کا سلزلہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں یہاں عرصوں کا سلزلہ جاری ہوتا رہتا ہے عزیز آنے گرامے قدر ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وہ عرصوں کی دھوم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے عزیز دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے عرص ہیں ہم سمجھتے تھے کہ لوگ بڑھیں گے اور ان کا کام بڑھے گا ہم اس اشاروں میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کا کام ہم اس سے مت پوچھیں آپ لوگ افتل مند ہیں کیا کہنے کی ضرورت ہے عزیز دوستو جن کا کام بڑھنا تھا وہ جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے میں پچپنے میں سمجھتا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھے گا ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے ان کا نیٹ ورک پھیلتا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ عرصوں کی دھوم میں کمی آ جائے عزیز آنے گرامے قدر جیسے جیسے ان کا نیٹ ورک کام کرتا جا رہا ہے ویسے ویسے بزرگوں کے عرص کی بھی دھومیں زیادہ مشتی سے نہیں جا رہی ہیں عزیز آنے گرامے قدر مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلے ختم ہونے والے نہیں ہیں دکن میں عرص بہت ہوتے ہیں مگر میرے دوستو دکن میں جس احتمام کے ساتھ بندہ نواز کا عرص ہوتا ہے اس احتمام کے ساتھ کسی کا عرص ہی ہوتا ہے عزیز دوستو بندہ نواز گیسیو دراس کا جو عرص ہوتا ہے آپ لوگوں نے گلبرگاہ دیکھا ہے میں آپ کو کیا سنا ہوں عزیز دوستو آپ گلبرگاہ میں اندر نہیں جائیں آپ کو گیارہ سڑھی ہیں باہر اس پر چندنے لگ جائیں تو آپ کو خود بخود احساس ہونے لگتا ہے کہ میں ایک ولی کی بارگاہ میں نہیں جا رہا ہمیشہ کہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہی دے رہا ہوں عزیز آنے گرامے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک روم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اوستان خطا ہو جاتے ہیں عزیز دوستو یہ محسوس ہونے لگتا ہے اگر دل زندہ ہے تو اگر دل مردہ ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے عزیز آنے گرامے خطر دل مر جائے تو مدینہ میں بھی کچھ نظر نہیں آتا اور دل زندہ ہے تو پھر بندہ گلبرگاہ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہاں آپ بادشاہ دین و دنیا آرام فرما رہے ہیں اور میں دوستو کچھنی پیاری بات علمگی وحمت اللہ علی نے کہی ہے بادشاہ دین و دنیا ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم ان کو صرف دین کا بادشاہ مت سمجھو دین کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں دنیا کے خزانے بھی ان کے پاس ہیں بادشاہ دین و دنیا تا عبد بندہ نواز عزیز دوستو قراج بندہ نواز کو بہت پیش کیا گیا مگر جیسا قراج حضرت عورنزے بالمگیر زحمت اللہ علی نے دیا کم لوگوں نے شاید دیا ہوگا جو دوستو ہے اس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ نواز بادشاہ ہیں پیریڈ آپ میں سے کوئی بول سکتا ہے میرے دوستو نہ آپ رہیں گے نہ میں رہوں گا مگر بندہ نواز کی حکومت باخی رہے گی عزیز دوستو بندہ کیا بولے بکہ بندہ نواز کی حکومت کب تک ہے میرے دوستو بندہ ہے یہ کتنے دنوں کا آدمی بلبلا ہے پانی کا عزیز آرے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلا ہے پانی کا کب کون مر جائے اچانک گرتا ہے ختم ہو جاتا ہے انسان ہے ہی کیا کیا بولے کہ بندہ نواز کی حکومت کب تک رہے گی تو عزیز دوستو بندہ نواز گیسو دراز خددہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر دیکھیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بادشاہ بنائے گئے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو